موسیقی خسرہ بے قابو ہے کہ خاندان کے چار بچوں سمیت دس جانب حق ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف پولیو ٹیم پر حملہ دیکھیں یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ پاکستان میں بچے جن کا کوئی والی وارس لگتا ہے نہیں ہے نہ ان کے والدین ان کے والی وارس ہے نہ ریاست ان کی والی وارس ہے نہ ہی سکولز اور کالجز اور سیبل سوسائیٹی ان کی والی وارس ہے بلکل اس طرح سے وہ مر رہے ہیں اور یہ ایک چھے مہنے سے تو یہ خسرے کی معاملہ چل رہا ہے اور دن اب دن یہ اگریویڈ ہوتا جا رہا ہے اور جہاں تک پولیو کا تعلق ہے دیکھیں پولیو میں پاکستان ان تین ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پہ پولیو موجود ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں کا جہاد ہے کہاں کا اسلام ہے کہ آپ ان بچوں کو جو آواز بھی نہیں اٹھا سکتے بول نہیں سکتے ان کو ویکسینیشن ہو رہی ہے آپ کا اپنی انٹرپیٹیشن ہے ایک مذہب کی دین کی اور اس کے مطابق آپ اس کو سب پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو والنٹیئر ہیں جو ویکسینیشن یہ تو چلیں ایک رضاکار اس میں ہلاک ہوئی ہے میں اس کو شہید کہوں گا دوسری زخمی ہوئی ہے وہاں پہ چار مرد اور آٹھ خواتین بارہ ورکرز تھے جو ویکسینیشن کر رہے تھے یہ شاور کوہٹ روڈ کے اوپر ایک بڑ بیر کا علاقہ ہے وہاں کے گاؤں میں اور گاؤں میں جا کے جو لوگ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے قربانی دے کے وہ جا کے وہ کس کے لیے کر رہے ہیں وہ دوسروں کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں اور نگرانی کا انہیں کر رہی ہے وی ایچو اور اس کو اسیسٹ کون کر رہی ہے فینانشلی اور ہر طرح سے پاکستان میں پوری دنیا میں روٹری انٹرنیشنل وہ لوگ کون ہیں وہ آپ کے لیے رضا کرانا طور پر جو لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ صرف معاملہ صرف ایسا نہیں ہے یہ میری میں اگر اپنے بچے کو بھی خطر میں ڈالتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جواب دے ہوں قیامت کے دن اس کے لیے نہ صرف معاشرے کو جواب دے ہوں اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے ہوں چونکہ وہ بچہ میرا ڈیپینڈنٹ ہے اور اس کی حفاظت میرے فرائز میں شامل ہے وہ مجھے امانتن دیا گیا ہے تو یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے پھر سوسائٹی اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے بچہ جو ہے وہ صرف پیرنٹس کا نہیں ہوتا وہ پورے معاشرے کا ہوتا اور پوری ریاست کا ہوتا ہے سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی براؤٹ اپ اور اس کی حفاظت جو ہے وہ اس کا بند بس کریں اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ اس معاشری اور ریاست کی ذمہ داری ہے اب تو پوری دنیا ذمہ داری اٹھاتی ہے بچوں کی اور اس لیے ڈبلیو ایچو اس کی کیمپین کو سپروائز کرتی ہے تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ صرف اپنے لیے خطرہ بننے ہوئے ہیں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے خطرہ بننے ہوئے ہیں ہم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے خطرہ بننے ہوئے ہیں ہم تلے ہوئے ہیں اس چیز پر کہ پولیو کو ہم نے یہاں سے بھی ریڈیگیٹ نہیں ہوں نہ دینا اور باقی دنیا بھی ایکسپورڈ کرنا ہے پولیو کے حوالے سے روٹری کا کردار بلا شبہ بہت اہم ہے اور روٹری کی طرف ہی سے جناب اس وقت ہمارے ساتھ افتخار احمد صاحب لائن پر موجود ہے افتخار احمد صاحب روٹری ڈسٹرک کے جی ہیں گورنر الیکٹ ہے افتخار احمد صاحب اسلام علیکم جی جی والا کے سلام تھا شبہ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا جی بڑے افسوسنا خبر ہم نے پڑھی تو ہم نے سوچا کہ آپ سے بات کی جائے کیونکہ روٹری انٹرنیشنل کا بہت زیادہ کانسرن ہے اور بہت زیادہ کام اس ایشو کے اوپر کر رہی ہے رادر شاید ڈبلی ایچو سے پہلے بھی جو انشیٹیو لیا تھا ویکسینیشن کا وہ روٹری انٹرنیشنل لیا تھا تو آپ یہ جو سارا کچھ ہو رہے اس پہ کیا کہیں گے آپ ایک پاکستانی شہری بھی ہیں یہاں رہتے ہیں آپ کے بچے بھی یہی رہتے ہیں اندہ نسلو نے یہی پہ رہنا ہے لیکن آپ ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشن کے ساتھ رضا کرانا طور پہ کام بھی کر رہے ہیں تو آپ نے اور دوسرے کو دوسروں کے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے جی اوبراری سارا کیا سینیریو کس طرف ہم جا رہے ہیں دیکھیں یہ آپ اگر روٹری کی حصتی لیں اور پولیو کی حصتی لیں تو یہ آپ کو جانا پڑے گا نائنٹین ایٹی فائیو میں نائنٹین ایٹی فائیو میں آپ اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں پولیو موجود تھا نہائیت محضب قومیں جن کو ہم کہتے ہیں ان قوموں کے ممالک میں بھی یہ پولیو موجود تھا اور روٹری نے نائنٹین ایٹی فائیو میں یہ بیڑا اٹھایا اور شب و روز محنت اور یہ کوشش کر کے تو اب اس قدر اس میں کمی واقع ہوئی ہے کہ اب تو صرف افغانستان نیجیریا اور پاکستان تین ممالک اور بدکسندے سے تینوں مسلمان ملک ہیں تینوں مسلمان ملک ہیں اب اگر دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشاور میں اور یہ جو ابھی آج لیڈی ہیلتھ ورکرز اور آٹھ جانبک ہوئے ہیں ہمارے مسلمان بھائی تو ان میں میں تمام کے تمام اس کی ذمہ داری جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تالبان میں نہیں ہے یہ تالبان کو ہی ملوث کرنا اس میں کافی نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی خوفیہ ہاتھ ہے جو پاکستان کے کوئی ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتا جو پاکستان سے یہ اس قسم کی بیماریاں ہاتم کرنا نہیں دیکھ سکتا اب دیکھئے خسرا جیسی موزی مرض جو تھی یہ بھی پوری دنیا میں تھی اور اب جو ہے یہ پھر پاکستان میں کہیں سے وارد ہو گئی ہے تو اس میں واقعی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ شامل تو کرتے ہیں ہم تو اس میں والدان بھی اتنے ہی ملوث ہیں جتنا ہم یہ کہیں کہ ہم کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالیں اب خسرا مجھے یاد ہے کہ میرے بازو جو ہیں ان پہ ابھی تک وہ جو اس وقت جب ہم پیدا ہوئے جی جی نائنٹین فورٹیز میں جی جی تو یہ تمام قسم کے جو وہ جو یہ بیماریاں آج سے ستر سال اسی سال پہلے تو یہ تمام بیماریاں جو پیدا ہوتی تھی بچوں کے ذریعے پھیلتی تھی یہ جو بچوں کے ہو تو آج تو لگتا ہے بلکل ترہ نوالا بچے بن گئے ہیں اور ان کا کوئی والی وارث ہی نہیں تو اس وقت سے آپ لازہ کریں کہ وہ ہمارے بازو کے اوپر ابھی تک اتنے بڑے چٹاک ہیں وہ جو اس وقت پریونشن کے لیے یہ کیے جاتے تھے اب اس میں بھی بہت کمی آئی ہے اور وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ہماری جو ہے نا گورنمنٹ اس کی بھی کافیات تک ذمہ ذاری اس میں پڑ جاتی ہے اچھا اس میں میں ایک افتقار صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ویکسینیٹرز جو بچے ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ نہیں کہ اگر کوئی ویکسینیٹر ان کے پاس نہیں پہنچا یا کیا ضرورت ہے کہ ویکسینیٹر ان کے گھر میں جائے وہ کسی بھی ہسپیٹل کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے بھی تو ویکسینیشن بچوں کی کروا سکتے ہیں بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ذمہ داری سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کے افاظت جو ہے وہ پیرنٹس کی ہے یہ پیرنٹس جو ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت یہ آج کل تو اتنا یہ ایزی پروسس ہے کہ تمام کے تمام انجیکشنز جو ہیں یہ پریونچن کے لیے وہ وہیں پہ جہاں پہ بچہ جس آسوٹر میں پیدا ہوتا ہے وہیں پہ یہ سارے کے سارے لگ جاتے ہیں اور اس پہ اس کی سیفٹی جو ہے وہ بچے کی ہو جاتی ہے لیکن یہ پیرنٹس بھی ہم اس میں نگلیکٹ کرتے ہیں بچوں کی اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ انجیکشنز لگنے چاہیے یہ پریونٹس بھی انجیکشنز اور ایجوکیشن جو ہے اس میں بہت ساری اس میں آپ دیکھیں کہ تمام بچے جو یہ پڑے لکھے لوگوں کے بچے ہیں جو ہاسپٹل میں بڑے بڑے ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں جی جی وہ تو بچے سارے سارے وہ تو ان کو تو پورے کوورسز جو ہیں تو اس میں آپ سمجھ دائیں کہ ویکسینیشن کوالٹی کا بھی کوئی اس میں عمل دخل ہے دیکھیں کوالٹی میں آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کوالٹی میں ہمارے جو پولیو کی ویکسین ہے اس کا ایک کانٹریکٹ دیا گیا کسی کو ون ون ٹینڈر کانٹریکٹ ون ٹینڈر کانٹریکٹ دیا گیا جو بھی مینز مینز اوپن ٹینڈرز نہیں ہوئے اوپن ٹینڈرز نہیں ہوا ون کانٹریکٹ ون وہ کانٹریکٹ تھا اور اس پہ آپ دیکھیں کہ آج سے میرے خیال میں اس پہ گورنمنٹ نے انیشیٹیو لیا ہے اور وہ اس پہ جو سیکری ہیلتھ ہیں اس وقت وہ اس پہ انیشیٹیو لے رہے ہیں اور وہ اس پہ انکواری کروا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا تو اس میں بھی آپ چونکہ دیکھیں نا خسرہ میں یہ لاہور کے نزدیک ایک ویسے تو دس بچے کل چوبیس گھنٹے میں جہاں باک ہوئے ہیں تو ایک ہی فیملی کے چار بچے ایک ہی خاندان کے وہ جہاں باک ہوئے ہیں تو ان کے والدین جو ہیں وہ کل میڈیا کن نے بتایا کہ ہم نے تو ساری یہ ویکسینیشنز کروای ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قوالیٹی آف ویکسینیشن کا بھی بہت زیادہ معاملہ جو ہے اس میں بھی وہ کافی آتا ہے لیکن آپ تو چار بچوں کی بات کر رہے ہیں دس بچوں کی بات کر رہے ہیں یہ تو کل کا جو ریشو کل کا جو تھا وہ اس کا جو کاؤنٹ تھا وہ ٹو فورٹی ون ہے اوورال جو ٹوٹل اب تک ہو گیا چھے مینے کا نہیں 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 کل کا جو کل جو انہوں نے کیا ہے اس کا جو جنہوں نے ریپورٹڈ جو ریپورٹڈ بچے ہیں جو ریپورٹڈ بچے ہیں نہیں میں تو ان کے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہاں انپورٹ دی جو بات وہ کر رہے تھے اصل میں یہ بڑی حیران کون بات ہے اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک بل کے بات ہے کہ وان ٹینڈر ویکسینیشن جو ہے وہ کسی کو کنٹریکٹ آوارڈ کرنا اتنی سنسٹیو چیز کی پولیو ویکسین کی کہ جس کے اوپر یہی یہی خسرہ کا حال ہوگا یہی باقی چیزوں کا اور جو بات وہ بتا رہے ہیں کہ فارٹیز میں نائنٹین فارٹیز میں آج ستر سال پہلے بھی جو وہ ویکسینیشن ہوتی تھی اور آج اس کے وہ اگلی صدی بھی آگیا ہے اس کے بھی تیرہ سال گزر گئے ہیں تو پاکستان میں بچے جو ہیں وہ دوبارہ بیماری امرچ کر گئی ہے اور کہاں گے وہ لوگ جو حکمرانی یہاں پہ کرتے ہیں اور یا کرتے رہتے ہیں یا کرتے رہیں گے اور کرتے رہے ہیں ان کی پتہ نہیں پرفارمس کہاں پہ جو ہے وہ خدمت کہاں جاتی ہے بڑی برحل افسوسناک بات ہے ایسے ہی ہے چلیں اچھا بڑای صاحب لورڈ شیڈنگ پر نواز شریف کی قوم کو صبر کی تلقین عوام طرح صبر کریں یہ توقع نہ کی جائے حکومت بنتے ہی بجلی آ جائے گی نواز شریف ہاں لورڈ شیڈنگ کے عذاب سے چھٹکارہ ضرور دلائیں گے بڑے میاں صاحب یہ کہتے ہیں اور دوسری جانب ان کے چھوٹے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستانی عوام نے بجلی کا بہران حل کرنے کے لیے منڈیٹ دیا شہباز شریف یہ دو بھائیوں دو چیزیں ہوگی ہیں دیکھیں شہباز شریف صاحب ابھی بھی یہی کہی جا رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں جو پورے پاکستان کے عوام بات کر رہے ہیں بیاں نواز شریف جتنی بھی جان شڑائیں جتنا بھی وہ کہیں کہ جی یہ شہباز شریف جذباتی ہیں انہیں تو جذباتی بات کر دی لیکن میں تو دیکھیں میں نے تو کبھی ایسی کی بات نہیں کی پلیز مجھے یہ نہ کرنا میں ادھر حلف اٹھاؤں اور آپ چوبیس گھنٹے بعد قید نواز آ گیا بجلی بجلی نہیں آئی تو یہ نہ کہتا ہے آپ نے نائٹی سمن میں یہ کیا تھا کہ آٹا نہیں آیا تھا مجھے ایک سال لگا تھا آٹا لانے میں جب ہم آئے تھے آٹا نہیں تھا تو آٹا لانے میں ایک سال لگا تو جب آٹا نہیں آیا تو صاحب نے کہا جی شہر آٹا کھا گیا ہے کل وہ خود یہ لطیفہ سناتے رہے ہیں نا لوگوں کو یاد دلاتے رہے تو وہ کہتے رہے ہیں یہ خدا کا خوف کرنا سبر کا مزہرہ کرنا سبر کی ان نے تلقین کیا لیکن بات یہ ہے کہ شباشی صاحب نے جو بات کیا بات وہی ہے جو بات بار 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 روزانہ ہم یہ یہاں پہ کرتے ہیں ہم یہ نوازی صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی یہ جتنی اپیلیں کریں جتنی سبر کی تلقین کریں آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ جو ہی عوت لیں گے لوگ چاہیں گے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں آپ نے جو تقریریں کی انتخابات میں جتنی مرضی وہ شباشی پہ ڈال دیں یا دوسرے لوگوں پہ ڈالیں لیکن آپ نے لوگوں کی امید زندہ کی لوگ تو مرے ہوئے تھے وہ ڈپریس تھے پریشان تھے زرداری صاحب کے ہاتھ ہوں اس وقت کی گورنمنٹ کے ہاتھ ہوں کوئی مسئلہ ان کو کہیں پہ امید کی کریں نظر نہیں آتی تھی تو آپ نے ان کو امید کی آپ نے عمران خانے دونوں نے دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے انہیں لوگوں کو امید کی کرن دی اور لوگوں نے ان کے حق میں فیصلہ کر دی ہے یہ آپ وزیراعظم بنیں گے یہ نہیں کہہ سکتے لوگوں کو یہ کہنا انتہائی نامناسب ہے ان کو کہیں کہ بھائیوں صبر کی تلقین صبر کرنا ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور موجزہ کرنا ہوگا میرے کل کے بغیر کام نہیں چلے گا لوگ اتنے زیادہ اب اس معاملے سے وہ دیکھیں نا کل بھی اگر آپ خبر پڑھیں مظاہرے اور دھرنے اور سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ لوگ صبر نہیں کر پا رہے لوگ وہ پتا ہے کہ میاں اور یہ میاں نواز شریف نے جو پہلے کہہ دیا تھا اگلے دن انہوں نے جو بات کی تھی کہ جی میں میں نے تو نہیں کہا شباز شریف لوگ بے صبری ہو گئے ہیں پہلے ان کو امید تھی کہ میاں نواز شریف آئیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ تھوڑے سے شاند ہو گئے تھے چلیں ایک ہفتہ اور برداشت کر لیں دس کہنا شروع ہو جائیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ یہ ایک تسلسل میں ان کو ملے گا تسلسل میں ان کو یہ سارے معاملات ملیں گے تو ان کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں تو میں بار بار یہ بات ان کو پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں ایک دوسری بات جو شباز شیف صاحب نے کی ہے کیا انہوں نے کہا کہ مہنگائی آہ سوری اس کا اس کو ختم کرنے کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کا اور غربت کو ختم کرنے کا مینڈٹ عوام نے ہمیں دیا ہے اس کے لیے مینواشی بڑے ابھی پور عظم ہے وہ کل انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا جی کہ میں مجھے یہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں خوشحالی ہوگی بے روزگاری ختم ہو جائے گی اور غربت ختم ہو جائے گی لیکن اس کے لیے پانچ سال مجھے لگیں گے پانچ سال میں میں جیسے ایٹیمی دماغہ کیا تھا اسی طرح کا معاشی دماغہ تو خوشحالی کا بھی ہے عوام نے بجلی کا بہران ختم کرنے کے لیے مینڈٹ تو دیا یا دیا ہے غربت ختم کرنے کے لیے بھی عوام نے مینڈٹ دیا ہے پانچ سال میں معاشی دماغہ کریں گے اس کو وہ کہتے ہیں میں ختم کر دوں گا چلیں پانچ سال وہ تو پانچ سال لوگ انتظار کر سکتے ہیں چلیں گریجول وہ ساری اکانوی روائیو ہوگی لوگ توقع رکھ سکتے ہیں بجلی آ جائے گی ویسے خود بھود بھی روائیو ہونا شروع ہو جائے گی لیکن بجلی کے لیے پانچ سال نہیں ہے پانچ مہینے بھی نہیں ہے پانچ ہفتے بھی نہیں ہے پانچ دن بھی نہیں ہے پانچ گھنڈے دو سکتے ہیں کہ رات کو تو صبح سو کے اٹھیں لوگ تو لوگ جہی سوچیں گے کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو دنیا بدل کے یہ جانے اس کے لیے وقت نہیں ہے مینواز شیصہ کے پاس انہیں اس کے لیے زیادہ کچھ کرنا پڑے گا جو وہ سوچ رہے ہیں اس سے بہت زیادہ بلکل ہے صحیح لیکن یہ نواز شیصہ کی ایک اور بھی خبر ہے وہ آپ نے نظر انداز کر دی ہے آپ کو بڑی اچھی خبر کل ہوں کی تقریر کا حصہ تھا کچھ اور انہوں نے جو الیکشنز ہوئے ہیں گیارہ میں کے ان کے اوپر کمنٹ کیا ہے اور بڑا ون ورڈ کمنٹ ایک ایک صوبے کے مینڈٹ کے اوپر وہاں الیکٹورل بہیوئر کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے ظاہر ہے ان کے کان میں کسی ہوتا یہی ہے بڑے لیڈرز ان کے بہت سے اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو جب وہ تقریر تیار کر رہے ہوں گے تب بھی بہت سے لوگ انہیں اسسٹ کیا ہوگا تو یہ بھی ان کو کسی نے بات بتا دی اور انہوں نے کہہ دی ہے وہاں پہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے لوگوں کے اوپر کیا آزینوں کے اوپر اثرات ہوں گے مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور وہ بات ہے انہوں نے کہا جی پنجاب نے تو بڑا انگریزی میں ویسے انہوں نے اردو میں تقریر کی لیکن الفاظ انگریزی کے یوز کیے کمپیکٹ لینگویج ہے نا ذرا ہاں بالکل تو انہوں نے کہا میچورٹی میچ کے دانش مندانہ پنجاب دانش مندانہ فیصلہ کیا پنجاب نے دانش مندانہ فیصلہ کیا کے پی کے نے ایموشنل جذباتی جذباتی فیصلہ کیا سندھ نے ٹرادیشنل اچھا روایتی فیصلہ کیا اور بلچسان انہوں نے کہا وہاں کی قبائلی سوزائیٹی ہے انہوں نے بھی الحمدللہ جو ہے نا وہ مسلملی نون کے حق میں فیصلہ دیا اس کو بڑی بڑی کلیپنگ بھی وہاں پہ بڑی ان کی واہ واہ بھی ہو کہ کمال انہوں نے کہا لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات وہی ہے کہ جب اچھا کیا مستقبل کے وزیراعظم سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے مستقبل کے وزیراعظم سے بلکل یہ ان کو بات نہیں کرنی چاہیے عوام کے ایک کالر ہمارے ساتھ لائل پر وجود ہے ان سے پہلے بات کیجئے مرسات کالر ہے جی اسلام علیکم سلام علیکم انجل صاحب عارف صاحب عارف کر رہا ہوں مذنبی کفری کیسے جناب عارف صاحب آج آپ کی آواز بڑی صاف ستری نظر آ لگتا ہے کہ صبح 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 آپ نے کوئی شربت سیاہ تود پیا ہے نہیں ابھی نماز پڑھ کے اٹھا ہو جی ماشاءاللہ 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 انجل صاحب آج آپ کا جو موضوع ہے اس پر میں کچھ ایس کرنا چاہتا جی فرمائیے میرا خیال ہے آنے والی حکومت کو لوڈ شیرنگ کا ڈنڈورہ پیٹنے کی وجہ ہے اس کے پیچھے جو عوامل اور اناثر ہے جی جی ان کو تلاش کرنا چاہیے کسی بھی ملک میں لائس کا ایسا کرائز پیدا نہیں ہو سکتا جب سکے اس کو کیا نہ جائے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ جو لوڈ شیرنگ ہے یہ کریئیٹڈ ہے پیدا کی گئی ہے نہیں تو اس پہ تو عارف صاحب تلاش کر کے ان کی بیت کری کرنی پڑے گی جی 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 اس کے علاوہ یہ راستہ حل نہیں ہوگا آپ جی صاحب ٹھیک ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں ٹھیک ہے اگر حکومت اس پرک ہو اور ان لوگوں کو تلاش کریں اور خود ہماری مزارت بجلی کے ذر پتہ کریں کہ یہ کس نے ہوا کس نے کیئیٹ کیا چلے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک عارف صاحب آپ کی تجویز جو ہے وہ سپریم کورڈ نے لگتا ہے سنی ہوئی ہے اور شباشی صاحب بھی انہیں بھی یہ بات کی ہے تو لگتا یہ ہے کہ یہ ان کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن بجلی کا ڈھنڈورا بھی پیٹنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس کو اگنور کر کے صرف جو ہے ناظرین پروگرم فرنٹ پیجوی دمجد ورائچ میں وقت ہو رہا ہے ایک شارٹ بریک کا بلکل بیک ناظرین جی ناظرین وقت ہو رہا ہے ہماری سیگمیٹ کارٹون سید شازیب علی صاحب کا کارٹون ہے اور انہوں نے بجلی کے بارے میں بنایا ہے بجلی بجلی ہر طرف ہوتی ہے ہم بھی ایک دفعہ ڈسکس کرتے ہیں پھر بجلی آجاتی ہے کس نے کسی بانے سے تو یہ شو میں ویسے تو بجلی آتی نہیں ہے شو میں خبروں میں آجاتی ہے تو پہلا لی ہے کہ کارٹون ہے جی اس میں بجلی کا گراف جو ہے انرڈی سپلائی کا گراف جو ہے وہ نیچے گرتے 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 اب جو ہے وہ وہاں تک آگیا ہے انٹ جو آخری جو لویست اب ہے ایک طرح سے اس کو اس نے ٹچ کر دیا اور وہاں پہ بچارے عوام ہیں پہلے ہی ان کا بڑا 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 حال ہے شاد علی صاحب نے اور ساتھ جو گراف ہے اس کا ہاتھ بنایا وہ اور وہ عوام کے گلے کو پڑا ہوا ہے اور عوام جو ہے وہ اوپر جو نظر آ رہے ہیں چھوٹے سر کے قریب نشانات وہ وہ عوام کی جو چیخوں پکار ہے درد سے بلبلا رہے ہیں اور ان کی جو آنسو نکل رہے ہیں درد سے کراتے ہوئے وہ کیفیت ہے جس کو یہ بیان کیا گیا ہے سیئی 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 اچھا بڑای صاحب اس میں ایک چھوٹی سی نیوز دی ہے لوگ لوگ لوڈ شیڈنگ سے مر رہی ہیں ٹال مٹول کرنے والے حکام کو جیل جانا ہوگا سپریم کورٹ یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اور وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ آنی ہے تو سپریم کورٹ نے کچھ کام جو ہے اگلی حکومت کے لیے بھی اسمال رکھے ہیں جو معاملہ چل رہے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی معاملہ ہے ایسے شباشی صاحب نے بھی لندن میں یہ بات کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی نگران حکومت نے بھی لوڈ شیڈنگ پر بے حصی کا ثبوت دیا کرپٹ افسروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اب نگران بچارے جو آ جائے آپ کو بھی لگ پتا جائے گا نگران حکومت نے کیا کر لینا تھا ایک تو مدہ جو ہے وہ نگرانوں بچاروں پر ڈالنے کا ہر چیز کا مدہ لیکشن کا دانلی کا فلان کا فلان کا خرابیوں کا یہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ بچارے تو اس قابل تھے انہوں نے لیکشن کروانے تھے لیکشن بھی وہ چھپ کر کے اپنا پروٹوکل انجائے کیا انہوں نے لیکشن کمیشن آف پاکستان کو مکمل اختیارات دے دی ہے اور سپریم کورٹ نے نگرانے کی آگے جو کچھ بھی آ اس میں نگران کہیں پہ بھی کوئی ان کا رول کردار وہ ان کا نہیں ہے تو اب یہ مدہ بھی ان پہ نہیں ڈالنا چاہیے لیکن جو لوگ کرپٹ افسرز ہیں ان کو سزا تو ملنی چاہیے جو سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ٹال مٹول سے جنہوں نے کام لی ہے لیکن ایک بات میں اگر مجھے اجازت دوں یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو اب سپریم کورٹ کو اہل عدلیہ کو کیسز کے فیصلے تجویز کرنے کا جو معامل یہ چھوڑ دینا چاہیے بلکل صحیح بہت ہوگی ہے اب اس سے آگے سپریم کورٹ کو خود کام کرنے دیں خود ججز کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا فیصلے کرنے تو یہ جو تجویز کرنے والا معاملہ ہے یہ اب چھوڑ دینا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے جی نیکسٹ کارٹون نیکسٹ کارٹون ہے جی جناب حضرت مولانا آہ سمیل حق صاحب بیٹھے ہیں ہم 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 اور آہ زہور صاحب کا گارٹون ہے آچھا وہ بیٹھے ہیں منتظر ہیں ہاں ہاں ٹاک ٹیبل جو ہے ٹاک ٹیبل اس کے اوپر بیٹھے ہیں ہاں ہاں دی میڈییٹر پتا ہے نہیں یہ دی ٹرمینیٹر سے انہوں نے اس کو پیڑلر ڈرا کیا ہے یا کیا کیا ہے بہرحال یہ ہے کہ کارٹون اس کے خیال میں ہاں ہاں وہ اپنی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں ہم ہم ایک طرف چے رکھی ہے طالبان کی اور دوسری طرف گورنمنٹ کی چے رکھی ہے ہم 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 اور وہ منتظر ہیں کہ دونوں آہ پارٹیز ہاں تشریف لائیں اور مزاکرات جو ہے نا وہ سالسی کا کردار ادا کروں گا ہم 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 اور ان کے درمیان مزاکرات میں کرواؤں گا اور اس معاملے کو کسی طریقے سے نبتائیں گے لیکن یہ ہے کہ پیچھے سے کہیں دکھا دیتا ہے نا مولانا فضل الرحمن صاحب ہم ہم وہ بھی ایمبوش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ہم میرا خیال کہ ان کی ٹیبل کی طرف چاہے طالبان آئیں گے مزاکرات کرنے کے لیے تو راستے میں سے وہ کہیں سے ان کو کیچ کرنے کے بھی ہم 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 اس چکر میں ہے کہ یہ میں معاملہ سیٹل کراؤں ہم 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 اس کی بنیاد پہ گورنمنٹ سے انہوں نے ڈیل کرنی ہے جو گورنمنٹ آفسرز لینے مسلم لیگ نون جو ہے تیار نہیں ہے جو کچھ جی ای 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 ف مانگ رہی ہے ہم ہم ان سے وہ کہتے ہیں ایک وزارت لے لو ایک جو ہے وہ نظریاتی کانسل کی چیئرمنشپ لے لو ہم ہم اور ایک آت کوئی اور جو ہے نا آپ لے لو ہم ہم تو باقی ہمیں گورنمنٹ کرنے دو جبکہ جو جی ای 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 ان کو پتا ہے کہ سیمپل مجارٹی تو ہوگی ہے گورنمنٹ کے پاس لیکن ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں ہے اس کے لیے ابھی بھی ان کو کوئی پچیس تیس لوگ چاہیے ساری اتحادی جماعتیں مل بھی چاہیں مسلم لیگ نون کی اور دوسری تو ان کی جو تعداد ہے وہ کوئی دو سو ایک دو بنتی ہے دو سو اٹھائیس ٹو تھرڈ کے لیے چاہیے پھر سینٹ بھی ہے سینٹ میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کرنی ہیں ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ سینٹ میں جو پیپلز پارٹی کا گروپ ہے وہ مجارٹی پارٹی ہے ان کی کو تھرڈی نائن کے قریب ہیں ان میں فارورد بلاک بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور وہ اگر فارورد بلاک بنا بھی لیتے ہیں ڈینٹ ڈال بھی دیتے ہیں ایک پارٹی جب کافلی کے ساتھ جو کچھ ہوا جب وہ پتا ہے کہ اگلے پانچ سال پاور میں نہیں رہنی تو بہت سے لوگ جو صرف سبز چراغہوں کی تلاش میں ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ پھر ادھر رہے بیٹھ کی وہ کیا کریں گے تو وہ چاہیں گے کہ ادھر چلیں کچھ اچھا وہ بھی کھا بھی لیں ادھر ویسے ہی کھانا پینا تو آپ کو پتا ہے لاہوریوں کا بڑا مشہور ہے اور میاں نوازشی صاحب کا دخواستہ اور بڑا مشہور ہے تو وہ جو ہے فارورد بلاک بھی بانجھے پھر بھی فضل اور ایمان صاحب کی ضرورت رہے گی وہاں بھی ٹو تھرڈ کے لیے تو ان کو پتا ہے بارگین ایک پوزشن کے اوپر سے یہ تالبان کا معاملہ ہے کہ سمیل اک صاحب اگر معاملہ سیٹل کروا دیں گے تو پھر ہم کہاں پہ ہوں گے تو جو ہم مانگ رہے ہیں میاں نوازشی صاحب سے وہ تھوڑا سا ان کی گردن پہ پراغ دلی سے ان کو دیتے ہیں انگوٹہ رکھنا پڑے گا نا تو اس کے لیے یہ سمیل اک صاحب کو میں وارن کر رہا ہوں کہ انہیں کیرفل ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ طالبان ان کی طرف آ رہے ہوں مذاکرات کرنے کے لیے ان کے مہندے اور راستے میں سے وہ ان کو لے کے ڈیڑھا اسماعیل ہاں چلے جائیں سیئے 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 تو ہمارا دو کارٹونز ہمارے پاس آر بھی ہیں ایک کارٹون اور جو ہے جی وہ وہ میاں نوازشی صاحب کے وزیراعظم بنے ہیں تو کارٹونز زیادہ انہیں کی ہوں گے یہ کارٹون ان کی اچکن اور ساتھ جو کشکول بھی لٹکا ہوا ہے نہیں نہیں اب وہ خالد دوسرین صاحب نے کارٹون بنایا انہیں کہے کہ نوازشی ارکیل پرائیم منسٹر ہوں گے تو جب وہ اچکن وہ پہنے گی نا اوت شوت پاکستان کی وہ روائیتی قومی جو لباس ہے وہ پہنا جاتا ہے اچکن پہنی جاتی ہے تو اچکن جب پہنے گے ساتھ ہی کشکول بھی ان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے وہ بھی لٹکا دیا جائے گا تو یہ کارٹون لیکن میں چاہتا ہوں اگلا جعوید اکبال صاحب کا کارٹون ہے وہ بھی ساتھ اگر دکھاتے ہیں پھر دونوں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں جعوید اکبال صاحب کا کارٹون ہے جی وہ میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں اور ان کو سیکریٹی فینانس وہ ان کو بریفنگ دے رہے ہیں ایک باکس انہوں نے بڑا سا وہ بنایا ہوا ہے جس میں وہ ٹرنک ٹائپ اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ خالی ٹرنک ہے حکومتی خزانے کا وہ خالی ٹرنک ہے اس میں وہ بیٹھے خزانے میں اور وہ خود ہی ہیں سیکریٹی فینانس صاحب اور وہ میاں صاحب کو بریفنگ دے رہے ہیں اور میاں صاحب کا چہرہ دیکھیں نا کیسے تھوڑا سا انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں وہ بجرے ڈیم ہو آئیوان کا چہرہ ان کی حالت بڑی پتلی ہو رہی ہے کل میروں نے بڑا شور مچھا ہے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھ سے زیادہ توقع نہ رکھیں خزانہ خالی ہے اس میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے راگ ہر جب گورنمنٹ آتی ہے یہی لابتی ہے کہ ان کو خالی خزانہ ملا تباہ ہوئی تھے معیشت کچھ بھی نہیں تھا فلان جگہ پہ کرپشن تھی یہ باتیں جو ہیں یہ ٹھیک ہوگی کچھ ٹھیک ہوتی ہیں کچھ غلط ہوتی ہیں لیکن جتنی بھی ٹھیک ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں وقت آ جانا چاہیے کہ ہمیں خود ذمہ داری قبول کرنے چاہیے کامجابی کا پہلا زینہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ خود ذمہ داری قبول کریں کسی دوسرے کو آپ جو ہوتا ہے نا وہ اس کی طرف جو ہے نا وہ پاس آن وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بک پاس آن کرنا تو وہ کسی دوسرے پہ نہ آپ ذمہ داری ڈالیں اس پہ نہ یہ بوجھ ڈالیں کہ جی وہ کو ذمہ دار ہے آپ کے فیلئر کا آپ آگے ہیں آپ آنے والے ہیں آپ نے لوگوں سے وعدے کیے تو آپ کو ذمہ داری قبول کرنے چاہیے یہ پاکستان ہے اللہ تعالی نے اس کو بڑے وسائل دیئے خزانہ خالی بھی ہے تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے پریشان ہونے والی بات عزم ہونا چاہیے حوصلہ ہونا چاہیے اور یہ determination ہونی چاہیے کہ وہ نہیں ہے جو ایک سرکاری ٹی وی کے اوپر چلتا ہے خبروں میں ایک عزم کر رکھا ہے ہر خبر دوسری کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے فلانچیز کا عزم کر وہ عزم نہیں ہونا چاہیے جنون عزم ہونا چاہیے جساں کیسے عملی اقدامات جو نظر بھی آنا چاہیے جی 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 ناظرین وقت ہو رہا ہے ہمارے پروگرام میں نیکس سیگمنٹ کیمراز آئے کا جی وڑائی صاحب کیمراز آئے میں ایک بڑی زبدست تصویر ہے جی خوبصورت تصویر ہے لیکن یہ ہم چاہتے تو ہیں تھوڑی سی صبح صبح خوشگوار ہو بظاہر تو خوشگواری ہے بڑی گرینری ہے اس میں اور یہ سبزیں ہیں ویجیٹیبلز ہیں ایک اٹھ 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 اک زلہ کے گاؤں میں فوٹو گرافر نے یہ لی ہے فوٹو اور جس پہ سبزیں کے اوپر لوگ جو انسیکٹیسائیڈ مارنے کے لیے فارمرز وہ سپریے کر رہے ہیں آج ہے تو اس میں بظاہر تو بڑی اچھی بات ہے انسیکٹیسائیڈز وہ کریں گے کیڑے مار عدویات سپریے کریں گے تو ان کی فصل اچھی ہوگی اور لیکن میں ایک بات یہاں پہ یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جیسے ہر چیز فری فار آل ہے یہ جو پیسٹیسائیڈ اور انسیکٹیسائیڈز ہیں ان کی سپریے بھی فری فار آل ہے یہ جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سپریے کر رہے ہیں ایک تو ان کے اپنے لیے بھی ہر خطرناک ہے جس طریقے سے ان کے خالی نگے آتے ہیں کوئی اس کے اوپر گلفز نہیں ہیں اور باقی بھی ایسی بکارے ہوتے ہیں چیرا بھی ان کا نہیں وہ ایک اور اویرنیس بھی نہیں ہے ایک سپریے کے سپریے یا اس طرح کے جو معاملہ تھے یہ آپ کا فوڈ ہے یہ لوگوں نے کھانا ہوتا ہے تو یہ کہیں بھی اجازت نہیں ہوتی کہ اس کے لیے آپ بالکل جو مرضی جہاں سے خریدیں اور جو مرضی زہر اوپر یہ زہر ہے بنیادی وہ اس کے اوپر جو سپریے کر دیں یا اس کو ایریگیشن جب وہ کرتے ہیں تو پانے کے ساتھ دے دیں یہ کہیں ہمارے پاکستان میں ڈی ڈی ٹی جو دنیا کے بشمار ممالک میں پابندی لگ چکی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس کا اگر چھڑکاؤ سپریے ہو جائے یا پانے کے ساتھ دی جائے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پچاس سال تا کوئی زمین سے اس کا اثر نہیں زائل ہوتا تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی کنٹرول ہونا چاہیے یہ فری فر آل نہیں ہونا چاہیے لوگ چوہے ہیں وہ آپ بظاہر بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ میں نے گوشت نہیں کھانا میٹ نہیں کھانا میں سبزی کھاؤں سبزی بڑی اچھی ہے اور فروٹ بڑا اچھا ہے لیکن ایسے ایسے بھی فروٹس ہیں آپ کے جن کے اوپر میں سیب کی بات کرتا ہوں آٹھ آٹھ سپریے ہوتے ہیں خربوزے کے اوپر آپ اگر میں بتاؤں آپ کو یا دوسرے جو سارے فروٹس ہیں ان کے اوپر اگر میں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں اتنے سپریز ہوتے ہیں یہی آل سبزیوں کیا وہ بندی توری ہو وہ کریلے ہو وہ پالک ہو یا وہ کوئی اور ہو اتنے اتنے سپریے ہوتے ہیں سو ماہ سو کے یہ جو گھو بھی ہے وہ جب توڑ دی جاتی ہے اور توڑنے کے بعد جب اس کو ٹوکرے میں ٹوکروں میں لاتے ہیں اس میں رکھا جاتا ہے وہاں پہ پھر اس کے اوپر سپریے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جو سنڈیاں ہیں مارکیٹ میں جب پہنچے اور بکنی ہیں جب تو وہ بہر نہ نکلیں وہ وہیں مرچیں اور اوپر سے آپ دیکھیں وہ یلو یلو ہوتی ہے کبھی وہ دیکھیں وہ یلو یلو ہوتی ہے تو وہ اچھے سچے فروٹ سے لے کے بھی اور آلہ سے آلہ سبزیوں تک ہمارے ہمارے پبلک ہیلتھ والے ہمارے دوسرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے ہماری باقی جو جو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارا میڈیا اور ہماری سیول سوسائیٹی ہمارے انجیوز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اور بھی بہت سے کام ہے بڑی ضرورت ہے یہ بڑی ترجیح بنیادوں پہ اس پہ کام ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اندر اویرنس پیدا کی جائے فارمز کے اندر بھی کفار گارٹس ایک وہ ایسے زہر سپریے نہ کریں گورنمنٹ کا چیک ہونا چاہیے زراعت ڈپارٹمنٹ اور دوسرے محکموں کا کہ جو زہر وہ سپریے کر رہے ہیں اس کی گارنٹی کیا ہے اس کی کیا ہے اور اس کی انٹینسٹی کیا ہے اور وہ کئی ہیزرڈرز تو نہیں ہے لوگوں کے لیے عام آدمی کے لیے یا یوزرز کے لیے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا جو پراسس ہے زہر خریدنے سے لے کے بننے سے لے کے خریدنے اور سپریے تک اور آگے لوگوں کے یوزج تک یہ سارے کا سارا اس میں اتنی فارٹ اس لیے لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے اس لیے جو انٹرنل ساری بیماریاں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں بشمار طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ کی جو اوورال جنرل ہیلتھ کوالٹی ہے وہ بڑی کمپرمائز ہوتی ہے اور چھوٹ چھوٹے بچے جو ہیں بڑی بڑی سیریس بیماریوں کا وہ شکار ہو رہے ہیں تو فار گوڈ سیک یہ اس کو نونسنس کو سٹاپ ہونا چاہیے بلکل ایسے یہ جی نازن ٹائم ہو رہا ہے ہمارے نیکس سیگمنٹ کالم ٹائم کا جی بڑائی صاحب جی آج کا جو کالم ہم نے سیلیکٹ کیا ہے وہ ڈاکٹر حسن اسکری صاحب کا ہے انہوں نے بڑا اچھا ایک آٹیکل لکھا ہے جو شور مچا ہوا ہے ہر طرف لیکشنز کے بارے میں آچھا کہ جی دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی جتنے ہارنے والے ہیں انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہارنے والے شور مچا رہے ہیں اور مزار اکثریت میں اس لیے اکثریتی آوازیں جو ہیں وہ ہارنے والوں کی ہیں وہ دھاندلی اور مزے کی بات ہے جہاں پہ جو سیاسی جماعت ہاری ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اچھا دائے سے بھی سوالے سے کیوں نہ حسن اسکری صاحب سے خود بات کیجئے جی ہے وہ جی اسلام علیکم سر جی والیکم سلام ڈاکسا میں تو آپ کا آرٹیکل جو ہے وہ میں نے کہا کہ آپ جب تک کنیکٹ نہیں ہوتے میں آرٹیکل بیان کر دوں چلیں آپ اچھی بات ہے آپ خود ہی یہ بتائیں کہ یہ آپ نے تو بڑا وان کیا ہے اور ایک چیز جو میں اس میں سارے میں دیکھ رہا ہوں جو آپ نے پوائنٹ اوٹ کی ایک تو آپ نے کہا ہے کہ ان کو آپ آگے آگے چلیں یہ معاملہ جو ہے نا یہ سارا تھوڑا سا آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان سب کی باتیں مان لی جائیں تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ الیکشنز میں تو دوبارہ انتخابات کروانے پڑیں گے پھر آپ نے یہ بات اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ وہ بھی بات ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ایک تو ہم یہ سارے ہماری جماعتیں لیڈرز یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سپر میسیو نان الیکٹیڈ انسٹیوشنز کے اوپر دوسری طرف انہی سے مطالبہ کرتے ہیں کوئی سپریم کورٹ سے کر رہا ہے کوئی فوج سے کر رہا ہے کہ بھی آپ آگے ہیں اور جو گند میس ہم نے کریئٹ کیا اس کو صاف کریں جب وہ صاف کرنے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر کتنی پولرائزیشن ہے ڈیوائیڈ ہے اور کتنی خرابی ہیں تو پھر معاملات اسے آگے بھی پھر بڑھ جاتے ہیں تو پھر ہم روتے چیختے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ سارا جو پلیز ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود ہمارے ناظرین کو اس سے ذرا ایجوکیٹ کریں اس سارے اوورال ایشو کے اوپر دیکھیں یہ بڑا ڈائلما ہے پاکستان کی اس پولٹکس میں اس وقت کہ جہاں جہاں پارٹیاں ہار گئی ہیں وہاں دھاندلی ہو گئی ہے جہاں وہ الیکشن جیت گئی ہیں وہ الیکشن صحیح ہے اور درجس بات یہ ہے کہ سب پارٹیوں نے دھاندلی کی بات کی ہے یعنی اس میں پی ایم ایل این بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے پی 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 بھی ہے ساروں نے کہا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک دوسری طرح وہ حکومت بھی بنا رہے ہیں پی ٹی آئی لیڈ کرے گی حکومت خیبر پختون خواہ میں پنجاب میں اور یہ آپ نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ اگر وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو یا دوسری طرف مختلف جگہ پہ گورنمنٹ پھر وہ ہی نہ کریں پاور ہی حضیم نہ کریں بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن غلط ہوئے ہے تو آپ پاور میں کیوں آ رہے ہیں آپ مطالبہ کریں دوسرا یہ ہے کہ جو مستقبل ہے ان سیاسی جماعتوں کا اس کا فیصلہ اس بات پہ نہیں ہوگا کہ جناب یہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں دھاندلی ہوئی ہے پرفارمنٹ کیا ہے یہ نئی حکومتوں کیونکہ پچھلی حکومتیں جو ناکام ہوئی ہیں وہ پرفارمنٹ کے پوائنٹ پہ ہوئی ہیں گورننس کے پوائنٹ پہ ہوئی ہیں لوگوں کو ریلیف نہیں دیا لوگوں نے ووٹ سے ان کو باہر نکال دیا تو یہی حال ان کا ہے ان کا فیچر جو ہے پرفارمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس قسم کی نعرہ بازی پہ نہیں دیسرا یہ ہے ایک قانونی طریقہ کار موجود ہے ہر دفعہ آپ جانتے ہیں انتخابات میں شکایتیں پیدا ہوتی ہیں الیکشن کمیشن ہے اس کے بعد الیکشن ٹریبونلز ہیں الیکشن ٹریبونلز کے بعد آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں ہائی کورٹ کے بعد آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں صرف یہ کہنا ضروری ہے کہ جو الیکشن ٹریبونلز ہیں ان کو تین سے چھے مہینے میں اپنے فیصلے کر دینے جائے ہیں ماضی میں بہت سے کیسز الیکشن ٹریبونل میں لٹکے رہتے ہیں وہ تو پانچ پانچ سال یہی ڈاکس اپ ایک ابجیکشن بھی ہوتی ہے نے کہ پانچ پانچ سال لٹکے رہتے ہیں اور اسمبلی کی مدد پوری ہو جاتی ہے فیصلے تب تک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں لوگ پھر اس وجہ سے شاید یہ بھی چیخنے کی ایک وجہ ہو میں بلکہ صحیح آپ کے بات پچھلے دفعہ جو ہماری اسمبلی تھے اس کے سارے کیسز ڈیسائیڈ نہیں کیے ہیں وہ اس کی وجہ وہ ہوتی ہے کہ آہ ماضی میں الیکشن ٹریبونل میں عمومن سرونگ جج بنا رہے تھے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنا جج ریگولر کام کر رہا ہے ہفتے بہے کا دن وہ ٹریبونل کے میمبر کی ہے کہ اس سے کام کرے گا تو اس کی سرو مومنٹ دوسرا یہ ہے کہ لوگ وکیل جو ہے ڈیٹے لیتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے کیس جو ہے پینڈنگ ہے لیکن اگر کیس کو پینڈنگ نہ کریں تین سے چھے مہینے میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے پھر حکومت میں بیٹھ کے کام کریں اچھا کام کریں لوگوں کی خدمت کریں تو لوگ ان کو آئندہ الیکشن میں ریوارڈ کریں گے اب یہ جو ایکسرسائز ہے الزامات کی یہ بیکار اور بیمانے جی ڈرک صاحب تھینکیو ایرمان جی بہت بہت شکریہ ڈرک صاحب بڑی ویلڈ ٹو دی پوائنٹ میں سمجھتا ہوں اور بڑا کرکس آف میٹر جو ہے وہ یہی ہے کہ اب آگے بڑھیں اور جو اگر حکومتیں بنا رہے ہیں تو پھر داندلی کام از کام وہ سیاسی جماعتیں تو نہ ہی الزام لگائیں جو مختلف جگہ پہ گورنمنٹس بنا رہی ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو جو نان الیکٹڈ انسٹوشنز ان کو موقع دیتے ہیں کہ پھر وہ خود سیولین میٹرز میں آتے ہیں پھر معاملات اس سے آگے چلے جاتے ہیں ان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ کمپرمائز ہوتی ہے ایک ڈاک صاحب نے اور بھی بات کی تھی کہ نہ صرف یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے جو الیکٹڈ نان الیکٹڈ انسٹوشنز ہیں ان کے مقابلے میں ان کی الیکٹڈ لوگوں کی پوزیشن کمپرمائز ہوتی ہے بلکہ جو بین القوامی طاقتیں ہیں ان کے مقابلے میں بھی ان کی پوزیشن کمپرمائز ہو جاتی ہے وہاں پہ تو بہرحل ان کو اب ملجول کے آگے بڑھنا چاہیے بڑی اچھی بات ہے ڈاک صاحب کی تجویشن جاتے جاتے سپریم کورٹ نے چیرمن نیب کا تکر اور کال دم کرا دے دیا حکومت کو فوری نہیں تاریناتی کا حکم جی وہ دو فصیب بخاری صاحب لیکن ایک بات مجھے وہ سپریم کورٹ کو یہ ہوا تھا کو اکتوبر داس اکتوبر دوزار گیارہ کو صدر زرداری صاحب نے فصیب بخاری صاحب کو پروپوس کیا تھا اور پرائم نیسٹر نے ان کو فائنل کاردمل ہو گئے اب اس کے بعد یہ تیرہ مہینے بنتے ہیں تیرہ مہینے ایک ایسی کانسٹوشنل پوزیشن جو پاکستان میں انٹی کرپشن کے معاملات کو دیکھنے والا ادار ہے جو انٹرنیشنل ابلیگیشن ہے ہم پابند ہیں انٹرنیشنل ایگیمیٹس کے نتیجے میں پروٹوکولز اور جو ہے کنونشنز کے نتیجے میں کہ ہم اس کو ایرادیکیٹ کریں گے کرپشن کو تو وہ تیرہ مہینے بعد پتا چلا ہے کہ جو بندہ بیٹھ کے فیصلے کر رہا تھا اس کی تو جو اپائنمنٹ ہے وہی غیر قانونی تھی لیکن بہرحال اس میں ایک اور چیز ہوئی ہے وہ میان نواز شیف کی گورنمنٹ کے لیے بڑا ایک سیریس ٹیپ اس میں یہ ہے کہ وہ ان اپائنمنٹ چونکہ کانسٹوشن میں یہ لکھا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی کانسلٹیشن کے ساتھ ہوگی تو وہ اب لگتا ہے کہ سیسلے کے بعد بائنڈنگ ہوگی اور اپوزیشن لیڈر کی اس میں جو کانسلٹیشن ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہوگی ہے اب نیا چیر میں لانا وہ چونکہ لے کے آئیں گے ان کے لیے جان جوکوں کا کام ہوگا کہ کس کو کنسنسز پرسن کاؤنسا ہوگا پہلے بھی چیر میں نیب جو ہے بڑے ایک نام آیا دوسرا تیسرا چوتھا پھر جا کے کہیں ان پہ وہ بھی چوئی نسار صاحب خموش ہوگئے تو ان کا نام فائنل ہوگیا لیکن چوئی نسار صاحب کا نام آیا تو ان کی بارے بارے میں بھی خبر ہے کہ وزیر داخلہ بن رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ خاجہ آصف صاحب پانی بجلی پٹرولیم گیس توانائی کے سارے جو معاملات ہیں وہ سنا ہے کہ ان کو وزارت مل رہی ہے تو ان کی گنجائش وہاں پہ پٹرولیم اور گیس میں شاید لی ہے ایک بڑا پرانا خواب بھی ان کا تھا ناظرین پروگرام فرنٹ پینج وید امجد وڑائج کا واقعہ پر ختم ہوتا ہے صادق مالک اور امجد وڑائج کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی